نمسکر کسان بھائیو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا پھر سے سواگت ہے تو کسان بھائیو آج ہم ویڈیو میں جانیں گے کہ دھان میں یوریا کا استعمال کب کریں اور کتنے دنباد کریں تو ہماری جو فسل کی کلوں کی گروت ہے کیسے کریں پوری بڑھاؤ کیسے ہماری فسل سرچت رہے اور زیادہ سنکھا میں ہماری کلے نکلیں تو بنی رہے ہمارے ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لئے اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل گھنٹی دوازہ نہ بھولیں تاکہ ہمارے ویڈیو اپ لوگوں کو ملتی رہے تو چلے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں کیسے کریں سب سے پہلے ہم جو ہے یوریا کا استعمال یا نائٹروجن کا استعمال ہم کوئی کوئی خات اور روپائی کرنے سے پہلے ڈالتے ہی ہیں اگر ہم خات کی روپائی نائٹروجن کی نہیں کی ہے تو ہم دو سے یا تین دن کے اندر ہی اس کا چھڑکاؤ کر دیں نائٹروجن کا جس سے کی ہماری فسل جو ہے روپائی کے دو سے تین دن کے بعد اپنی جڑوں پر وہ نئے جڑوں کا استعمال ہو جاتا ہے جس سے کی ہمارے اس سمیں نائٹروجن کی آسکتہ ہوتی ہے پودے کی جب ہم بہت سے کسان لوگ یہ ہیں کوئی خات یا نائٹروجن پوسکتہ تو نہیں ڈالتے ہیں تو ہماری فسل جو ہے بہت ہی دھیری دھیری عوستہ میں اوپر کو چلتی ہے بہت ہی یہ کسان لوگ گلتی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کو یہی کرنا ہے کہ روپائی کے سمیں کوئی خات کا استعمال جرور کر لیں اور سب سے پہلے ہم کو یوریا کا ہی استعمال کرنا ہے اگر اور کوئی خات ڈی اے پی اے پی کے نہیں ڈالنی ہے تو ہم کی یوریا کی دو یا تین دن کے اندر ترنت ہی استعمال کر دیں جس سے کی ہمارے نئے گروت کا اور کلوں کا پھٹا ہوگا ہماری کسان بھائی جیادہ سے زیادہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ روپائی کر دیتے ہیں اس کے بعد جب ہماری فسل میں دوبارہ خات ڈالنے کا سمیں ہوتا تو وہ پہلی بار والی خات ڈالتے ہیں 20 سے 25 دن کے اندر جو ہم کھات کسان لوگ ڈالتے ہیں تو بہت ہی گلتی کام کرتے ہیں وہ سمیں ہوتا ہمارا دوسری بار خات ڈالنے کا تو کسان لوگ پہلے ہی نہیں ڈالتے ہیں اسی لئے ہم بولتے ہیں کہ ہمیں اگر اچھی پیداوال لینا ہے اچھے کلوں کا اپنی فسل سے لینا جیادہ سنکھوں میں پیداوال لینا ہے تو ہمیں دوسری تین تیرے دن ہمیں کھات کا استعمال جرور کر دینا چاہیے جسے کی اب جب ہم دوبارہ خات ڈالیں گے اس کے ساتھ ہمیں جنک کا بھی استعمال کرنا ہے جنک ہمیں ڈالنے ہے تو 21 پتیسیت والی جنک کا استعمال ہمیں 20 سے 25 دن کے اندر کرنا چاہیے جسے کی جنک ڈالنے سے ہمیں جو ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ہماری پودے بونے نہیں رہتے ہیں چھوٹے بڑے نہیں رہتے ہیں مطلب اس کے بعد جو ہمارا پیلا پن ہوتا ہے بہت سے کسان لوگ کیا کرتے ہیں ہماری پھسل میں پیلا پن ہوتا ہے تو اس میں نائٹروجن کی ماترہ دیتے ہیں لیکن نائٹروجن ماترہ سے نہیں ہوتا اس میں جنک کا دیکھتا جنک کا ہی اس میں کمی ہوتی ہے جس سے ہمارے پودے چھوٹے بڑے بونے ہو جاتے ہیں اگر ہم اس میں جنک کی ماترہ نہیں دیتے ہیں تو اس میں خیرہ روگ لگ جاتا ہے تو بہت لوگ کسان لوگ کیا کرتے ہیں اس میں نمک کا چھڑکاؤ کرتے ہیں لیکن اس میں نمک کا چھڑکا اپنے قید میں بلکل نہیں کرنا چاہیے ہمیں دینا ہے جنگ کا اکیس پر تیسٹ والے جنگ کا استعمال کرنا ہے تو کسان بھائیو اگر ہماری جانکر اپ لوگوں کو پرسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب سیئر زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو روج ملتی رہے گی ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد